حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا مکہ شریف فتح ہو گیا تو خانہ کعبہ میں کتنے گھت پڑے تھے جی آپ سب کو یاد نہیں ہے تین سو ساٹھ گھتے تھے جو خانہ کعبہ میں پڑے تھے آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا کہ آؤ ایک گھتو کو توڑتے ہیں اور خانہ کعبہ کو گھتو سے بار کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے ہر قریبے ساتھ تھے آپ توڑت رہے تھے دونی تشارہ لائے در بھنی اسے نیچے والی ساری رائیں توڑ دی نیچے والی ساری رائیں توڑنے کے بعد جب اوپر والے گھت تھے اسے ادھر لگے ہوئے ان کو توڑنے کے پاڑی آئی تو حضور نے حضرت علی سے کہا آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ نیچے والے گھت میں نے توڑی کیا اوپر والے بدھ سارے تم توڑے تو حضرت علی نے آگے سے عرض کی حضور آپ کا حکم سلام کو پر اگر اجازت ہو تو میں کچھ سکتا ہوں کہ آپ حق کے ہیں اوپر والے نہیں توڑنا چاہتے مجھ سے توڑانا چاہتے ہیں یا کوئی اور بجائے آپ کیوں نہیں توڑ رہے فرما میں اس لیے نہیں توڑ رہا کہ یہ جو اوپر والے بدھ ہیں ان تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تم میرے کندو پہ سوار ہو جاؤ اور سوار ہو کے اوپر والے خط توڑ دوں آپ کو بات سمجھ آ رہے ہیں آپ نے سبحان اللہ پر کوئی نہیں وہ تو دیت مدد تو ایسی کریں گے پرسی پر بیٹھے یہ آپ بھی کریں گے سبحان اللہ جواب کو بھی فائدہ ہوگا برکت ملے گی درقے پیاسے اوپر والے برکت ملاحات نہیں پہنچتا علی کو توڑ اب یہ جو جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ اس جواب میں کوئی امبیگویٹی تو نہیں تھی نا کمپلیکیشن نہیں تھی سنکل سی بات ہے میرے کندو پہ سوار ہو جاؤں توڑ در برسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنپل کریم اگر آپ نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو مجھے اس آپ کی بات پہ ایک الجن ہو رہی ہے وہ آپ دور فرما دے کہ آپ یہ کچھ کیوں نہیں توڑ پہ روکر والے مجھے کیوں کہہ رہے ہیں اور میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انکوٹو پر میرا ہاتھ نہیں پہنچتا اس لیے تم میں رکھ کے تم پہ چڑھ کے تیرا ہاتھ پہنچے گا توڑ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضور آپ کے حقوں میں مجھے سلام کھتا روکر مگر یہ سمجھ کر کہ جہاں آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں میرا ہاتھ پہنچ جائے گا یہ سمجھ کر میں بروکر توڑے نہیں چاہتا تو مہینے بات آپ سے یارت کی کہتا نہیں کہا حضور میرا ہاتھ یہاں تک آپ کہہ رہے ہیں میرا یہ عقیدہ بھی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تیرے لار اشکار اگلی دے چاند پٹے ہو جھڑتائے تیرا حکر ہو گئے تو پتھرانو بولنگ کا شروع آ جانا ہے آقا میں نے تو اس ہاتھ کی اشارے پر زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے ٹگڑے ہوتے دیکھا ہے میں نے اسی ہاتھ کی اشارے پر ڈوبا یسکار پر اگلی دیکھا ہے جو چاند کے ٹگڑے اپنی کرتی ہے ان پر تھوڑا نہیں توڑ سکتی یہ عقیدہ لے کہ علی پر تھوڑا نہیں توڑے گا ہوتا سمجھتا ہماری تو بات چیز کر رہے ہو بات ہم نے صحیح سکتی ہے لیکن تو میرے ساتھ ہے شروع سے پہلے دن سے پہلا بسلے مومنٹ ہو ہے تیری عظمت بھی دنیا کو لکھا نہیں آگا کہا سمجھتا یہ پہلا الانگ بات ہے اگر آپ مجھے عظمت عطا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا کرم ہے یہ اور بات ہو گئے یہ سمجھ کے کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے میں کر سکتا ہوں یہ سمجھ کے پہلے توڑتا میں حضر نے کو کنوں پر بٹھایا حضور کے کمدر تھے حضرت علی ارپر کھڑے ہو گئے وہ بات نہیں کی کہ حضور پر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے نیچی آئے ہیں میں اوپر آپ کے کنوں پر ہونے کی بجائے ہیں میں آپ کو اوپر اٹھا لیتا ہوں کنوں پر تو فرما کہ نہیں وہ بات بھی تری چیک ہے لیکن آج تیرا کمال یہی ہے کہ تُو میرے کنوں پر سوار ہو تجھے ایک خاص عظمت ملے گی اور یہ میں اپنی خوشی سے تمہیں حجازت دے رہا ہوں حضرت علی حضور کے کنوں پر سوار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور بطو کو توڑنا شروع کرنی ہے بطو کو توڑ ساہر پر توڑنی ہے اور بطوڑنے کے بعد کنوں سے نیچی آگے بات پوری ہو گئی نا اب کنوں کے ضرورت ہی نہیں رہی نیچی آگئے اور جب نیچی آگئے تو ہر طرح مسلسل مسکرہ رہے تھے مسکرہ دے رہے کر مجھے علی کیوں ہر طرح مسکرہ کیوں کہ آئے خوضر خانہ سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا ہوں کہ میں نے ارشوں سے زمین پر چھلانگ لگائی ہے مجھے ہوا کچھ نہیں میرا خوضر نہیں ٹوٹا مجھے زخم نہیں آیا میرا پاؤں نہیں ٹوٹا مجھے کچھ ہوا نہیں ہے اب دیکھیں نا آپ سنوے مالا بتا جا کہتا یہ اب دلی رسی اللہ تعالیٰ کو کیا فرمال ہے یہ تو حضور کے کنگو سے چھلانگ لگائی ہے ارشوں سے کیسے چھلانگ لگائی ہے اور حضور کو بھی یہ کہنا چاہیے ہوتا ہماری سوچ کے مطابق جوان تو اگلی سوچ ہوتی ہے یعنی میرے کنگو سے چھلانگ لگائی کیسے چھلانگ لگائی حضور نے ایسا نہیں فروایا حرمالی تم ٹھیک کہہ رہے اگر سنو جب چھلانے والا محمدِ مصطفیٰ ہو اور ادھار میں والا جنائی لے امین ہو تو پھر چونٹ نہیں آیا کرتے پھر زہم نہیں آتے ہیں پھر انسان ترے تالہ رہتا ہے اسے ترے تا کچھ نہیں ہے اس لیے جرہایا میں تھا ادھار جنائی لے اپنی دیشن